اسلام لکھر دیفنس رویڈز فرنس پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کی جانب سے سرفیس ٹو ائر مزائی سسٹم کی ڈیویلیمنٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بنگلہ دیش کی جانب سے ترک ٹی وی ٹو ڈرونز کی ممکنہ ایکوزیشن رومانی اس میں دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ریڈیو میں شامل ہوں گی سو ایڈ سٹارٹ فرنس بنگلہ دیش کے انڈ فورسز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کے پرسنیل کو ترک کمپنی بیکر کی جانب سے ٹی وی ٹو ڈرونز سے متعلق ٹریننگ دی جا رہی ہے خیال رہے کہ بنگلہ دیش اور ترکی کے درمیان مضبوط دفاعی تعلقات ہیں اور اس سے پہلے بنگلہ دیش نہ صرف گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز بلکہ ترک ساگتہ آرمڈ ویکز بھی ایکوائر کر چکا ہے بنگلہ دیش کی جانب سے ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ ٹی وی ٹو ڈرونز کی ایکوزیشن سے متعلق سب سے پہلے خبر ترکی کی میڈیا سورسز نے 26 جولائی 2022 کو دی تھی ابھی تک یہ تو واضح نہیں ہو سکا کہ بنگلہ دیش کتنے ٹی وی ٹو ڈرونز ایکائر کر رہا ہے تام اس کے آرن فورسز کے پرسنیل کی اس ڈرونز سے متعلق تربیت اس بات کی اقاسی ہے کہ بنگلہ دیش یقینی طور پر ترک ساگتہ ٹی وی ٹو ڈرونز کو ایکوائر کر رہا ہے خیال رہے کہ اس سے پہلے 27 سے زائد ممالک اس ڈرون کو ایکوائر کر چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر ممالک کو ڈیلیوریز پہلے ہی کر دی گئی ہیں حالیہ دنوں میں یورپی ممالک کی جانب سے بھی اس ڈرون میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے خیال رہے کہ پاکستان آرن فورسز پہلے ہی ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ نہ صرف ٹی وی ٹو ڈرون بلکہ اکینجی ڈرون بھی اپنے فلیٹ میں بقاعدہ انڈک کر چکی ہے فرنز پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز نے اپنے فیوچر پروجیٹس کے تحت کئی طرح کے ویپنز کی ڈیولپنٹ کا اظہار اپنی ویب سائٹ پر کی ہے اس میں خاص طور پر اگر گیٹس کے انڈر ڈیولپنٹ سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم کی بات کریں تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کمپنی سات کلومیٹر سے لے کر سو کلومیٹر کی رینج پر مختلف ایریل تھریٹس کو لو مارڈز یعنی لو آلٹیچوڈ میڈیم رینڈ ائر ڈیفنس سسٹم کو ڈیولپ کر رہی ہے یہ سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم نہ صرف سو کلومیٹر کی رینج بلکہ تیس میٹر سے لے کر بیس کلومیٹر کے آلٹیچوڈ پر کئی طرح کے ایریل تھریٹس کو انڈرسیپ کر سکے گا کمپنی کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سملٹینیسری بارہ ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے مزائل کی میکسیمم سپیڈ مارک فائی بتائی گئی ہے جبکہ یہ مارک زیرو پائنٹ ون سے مارک ثری کی سپیڈ سے فلائے کرنے والے ٹارگیٹس کو انڈسیپ کر سکتا ہے گلوبل انڈسریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کی جانب سے چھے سے لے کر سات کلومیٹر رینج رکھنے والے ٹارپیڈو کی ڈیولپمنٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کمپنی کی جانب سے انڈر ڈیولپمنٹ پارک نیوی کے لیے سپیسیفکلی تیار کیے جانے والے اس ٹارپیڈو کی رینج سات کلومیٹر ہے جبکہ یہ چار سو پچاس میٹر کی ڈیپ پر آپریٹ کر سکتا ہے اس ٹارپیڈو کی میکسیمم سپیڈ فورٹی فائیو نوٹس ہے اور یہ انڈر وارٹر ٹارگیٹس اور سرفیس ویسل کو انگیج کر سکتا ہے فرنڈز گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلویشنز کی جانب سے اس کے علاوہ دیگر کئی پروجیٹس پر بھی کام کیے جانے کا اظہار کیا گیا ہے جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو ڈیلی بیسز پر ڈیفنس اپ ڈیٹس میں شیئر کریں گے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلویشنز غالباً چائنیز ایفٹی ٹو تھوزنڈ پر بیسٹ سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم کو مقامی سطح پر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار کر رہی ہے جس کو اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آرمی میں بقاعدہ انڈرک کیا گیا تھا خیال رہے کہ حکومت پاکستان نے دو ہزار انیس بیس میں منسٹری اور ڈیفنس پرڈیکشن کے تحت اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تمام طرح کے بگ ٹیکٹ ویپن ایکوزیشن پروجیٹس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا حصول یقینی بنایا جائے گا لہٰذا این ممکن ہے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے سو کلومیٹر رینج کے چائنیز ساختہ سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم کو ٹی او ٹی کے تحت اب مقامی سطح پر تیار کیا جا رہا ہو البتہ آپ کی اس بارے میں کیا اپینین ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں برطانیہ کی منسٹری اور ڈیفنس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ برطانی آرنٹ فورسز کے لیے بوئنگ کمپنی کے تیار کردہ 14 نیو چنوک سی ایڈ فورڈی سیون ہیلیکاپٹرز ایکوائر کیے جائیں گے برطانیہ کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے ان 14 چنوک ہیلیکاپٹرز کی ڈیل کی مالیت 1.4 بلین پاؤنڈز بتائی گئی ہے اس ڈیل کے تحت امریکی کمپنی بوئنگ اگلے دس سالوں میں 14 چنوک ہیلیکاپٹرز برطانوی آرنٹ فورسز کو ڈیلیور کرے گی اس سلسلے میں پہلا ہیلیکاپٹر برطانیہ کو 2026 میں ڈیلیور کیا جانا ہے واضح ہے کہ بوئنگ کمپنی کے تیار کردہ چنوک ہیلیکاپٹر گزشتہ 40 سال سے برطانوی آرنٹ فورسز میں سرف کر رہے ہیں اس وقت برطانیہ کے رائل ایئر فورسز کی انونٹری میں 47 چنوک ہیلیکاپٹرز موجود ہیں خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں 8.5 ارب ڈالر کی لاغت سے جرمنی نے بھی امریکہ سے 60 سی ایج 47 ایف ٹو چنوک ہیلیکاپٹرز آرڈر کیے تھے فرنڈز رومانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکی ساختہ ابراہمز ٹینک اپنی آرنٹ فورسز کے لیے اکوائر کر رہا ہے رومانیہ اپنی آرمی کے لیے ٹوٹل 54 ایم ون اے ٹو ابراہمز ٹینک امریکہ سے اکوائر کر رہا ہے جس کی مالیت ایک ارب یورو بتائی جاتی ہے واضح رہے کہ یوکرین جنگ کے تناظر میں بہت سے یورپی مالک اپنی آرنٹ فورسز کو مرحلہ وار مارڈنائز کر رہے ہیں جس کی غرض سے ٹینک ایکوزیشن ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز اور ہائیڈزز کے علاوہ ڈرون ایکوزیشن قابل ذکر ہے حالیہ دنوں میں پولنڈ کی جانب سے بھی امریکہ سے ابراہمز ٹینک آرڈر کیے گئے ہیں جس کی مالیت چار اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر بتائی جاتی ہے اپرل دو ہزار بائیس میں منظر عام پر آنے والی ریپورٹس کے مطابق پولنڈ تقریباً دو سو پچاس ایم وان اے ٹو ابراہمز ٹینک اوکائر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے ابراہمز مین بیڈر ٹینک پندرہ سو ہارس پار کا انجن استعمال کرتا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ سکسٹی فور کلومیٹرز پر آر ہے ابراہمز ٹینک پر ایک سو بیس میلی میٹر کی سمود بور کینن کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کی آپریشنل رین چار سو پچاس کلومیٹر بتائی جاتی ہے اسطونیا اور لیٹویا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمن ساختہ شارٹ ٹو میڈیم رین سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم اکوائر کریں گے لیٹویا اور اسطونیا ممکنہ طور پر جرمن کمپنی کے تیار کردہ آئی آر آئی ایس ٹی شارٹ رین ائر دیفنس مزائز سسٹم اکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں اس سے پہلے جرمنی نے اس سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم کو نہ صرف مصر کو فروخت کیا ہے بلکہ اس کے علاوہ یکرینین آرن فورسز کو بھی اس سسٹم کے چند یونٹس مرحلہ وارڈ ڈلیور کیے گئے ہیں یکرین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس سسٹم کو کامیابی سے اپنی آرن فورسز میں استعمال کر رہا ہے اگر لیٹویا اور اسٹونیا کی جانب سے جرمنی سے یہ سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم کے ڈیل تیپ آ جاتی ہے تو اس صورت میں لیٹویا اور اسٹونیا کو دو ہزار پچیس میں اس سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم کی ڈلیوریز شروع کر دی جائیں گی خیال رہے کہ یہ سسٹم چاریس کلومیٹر کی رینج پر کئی طرح کے ایریل تھریٹس جیسا کہ یوے ویز اور ائرکرافٹ کے علاوہ ہیلیکاپٹرز کروز میزائلز اور سمال منوورنگ تھریٹس کو انٹرسیپ کر سکتا ہے یہ سسٹم بیس کلومیٹر کے آلٹیچوڈ پر پہلے بیان کردہ ایریل تھریٹس کو انٹرسیپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے فرنڈز برطانیہ کی نیوی کے زیر استعمال ٹائپ ٹوئنٹی تھری فریگٹ کو موڈنائزیشن کے بعد دوبارہ رائل نیوی کے حوالے کر دیا گیا ہے اس شپ کی سرویس میں دوبارہ شمولیت پانچ سال کے بعد ممکن ہوئی ہے کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس موڈنائزیشن پرگرام کے بعد اب ٹائپ ٹوئنٹی تھری فریگٹ نئی آنے والی ٹائپ ٹوئنٹی سکس اور ٹائپ ٹرٹی ون کی انڈیکشن تک رائل نیوی میں سرف کر سکے گی واضح ہے کہ ٹائپ ٹوئنٹی تھری کو ستر اور اسی کی دہائی میں تیار کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ نیکسٹ بیس سال تک سرف کر سکے گی فرنڈ یہ تھی آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات